جو بھی دینی محول سے وابستہ ہے اس کا احساس کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری برابر سمجھنے چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ عالم کو اپنی ذمہ داری یقناً عوام سے زیادہ سمجھنی ہوگی لیکن عوام کو یہ دورہ میار قائم کرنے کی اجازت نہیں عید قربان کے موقع پر گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ ہر شخص کمو بیش قربانی کر رہا ہوتا ہے تو گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس دن یہ تمام احباب کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور آج کیا کیا کھا کر آئے ہیں یوسف بھئی نہیں بھئیہ میں نے آپ سے اس کی کہ ہمارے ہم تو قربانی کل ہونی ہے پر آن میں گوشت آیا ہوا تھا عزیزو رشتہ داروں کا موقع ہی نہیں بنا یہ آنے کا ٹائم ہو گیا تھا یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کہ کوئی اتظام کیے جائے نہیں ویسے اب یہ تو سمجھدار کیلئے اشارہ کافی ہے لیکن میں نے آپ گزار اس کی نا آپ سے کہ میں اب چونکہ ہمارے جانور بندے ہوئے تھے تو میں پہلے جانوروں کی طرف گیا پھر یہاں آپ کی طرف آیا ہوں مطلب اس سے کھا کے جائیں گے کھایا نہیں ہے اب یہاں سے کھا کے جائیں گے اب یہ اب آپ سمجھ لے بہت گہرے جملے ہوتا ہے یہ تو آپ سمجھ لے گہرے جملے میں ایک بہت گہرا جملہ تھا جو آپ نے نوٹ نہیں کیا میں نے نوٹ کیا مستداروں کا گوشت نہیں نہیں وہ آپ نے ایک اور نہیں سنا یہی جملہ تھا کہ پہلے جانوروں کی طرف کیا اور پھر آپ کی طرف اب اس کی تشریح جو ہے نا والام علیہ وآلہ وسائیں گے انشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام اللہ کا کرم کون صاحب اور کہاں سے جی سبکم میری تصفیف علیہ عید مبارک ہوئے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بھائی بہت شکریہ کیا کہیے گا جی میں میمن بھائی سے بات کرنا جاتا ہوں میمن بھائی کیا حال ہے آپ کے آجی الحمدللہ اور صحیح طبیعت کیسی ہے آپ کی اللہ کا کرم بھائی بڑی مربانی عید والی دن آپ نے یاد کیا آپ کو بھی بہت مبارک ہوئی سے عید زیادہ کی اور سب جو دوست میں بیٹھے مفتی اکمل صاحب ان کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کانا کہاں سے سر میں تیب بات کر رہا ہوں حافظ منشاہ کا بیٹا رول بندی سے تیب کس کا بیٹا میمن صاحب سے بات کرنا چاہوں گا سر جی کیجئے بسم اللہ السلام علیکم محمد صاحب طیب بات کر رہا ہوں حافظ منشاہ کا بیٹا بنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے بھائی خیریہ تھا عید مبارک کو آپ کو عید مبارک fought phía بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تیب بھائی ایک کول اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے میں اندیا سے بول رہا ہوں جی عید مبارک آپ کو عید مبارک آپ سب کو عید مبارک ہو بہت شکریہ مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اندرہ نہیں سکتا آپ کو اچھا جب آپ خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے گھر میں تو ہمارے امی اور بھئیہ آج کیلے گئے ہیں ہم لوگ تو یہاں عید بس سادھی منا رہے ہیں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے تو اب خالی تو نہیں ہوئی نا نہیں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کمٹی لوگ بیٹے ہیں اتنے اتنے اچھے مہمان آپ کے ہاں آگئے یہ سب تو اب تو بھر گئی نا اور اور بھی آتے رہیں گے اچھی بات ہے ہم کو شکریہ پروگرام دیکھتے رہی ہے ابھی اور بھی مہمان آ رہے ہیں بہت شکریہ کول اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم لائن میرا خیلے ڈراب ہو گئی ہے السلام علیکم السلام علیکم مبارک خیر مبارک جناب میں تنولہار سے یاسین مہتر بات کر رہا ہوں جی کیسے آپ خیریت سے ہیں وہاں نمجلات کے بلکل فکرات جی کیا کہیے گا جی اکمل قادر صاحب سے بات کرنی ہے جی بلکل کیجئے جی اسلام علیکم جی ارشاد جناب میں تنولہار سے یاسین مہتر بات کر رہا ہوں جی ارشاد فرمائیے آج قسمت ہے کہ جوئے نا میری کول مل گئی ہے ورنہ جوئے نا کیو ٹی وی پر کول ملنا بہت مشکل ولکہ نام تو ماشاءاللہ آپ کا انداز اور آپ کی باتیں بہت پیاری لگتے ہیں آپ کو جو بھی پڑھو ہم ہوتے ہیں وہ ہم بڑے شوق سے بیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور مسائلوں بہت شکریہ بڑی محبت بھائی ایک کولر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کولر کہاں سے جی فرمائیے عید مبارک آپ کو آپ سب کو عید مبارک ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا مفتیان اکرام کو یہ بھو ریٹم سے عید مبارک چلیں بہت شکریہ ایک کول اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام عید مبارک عید مبارک آپ کو بھی میں کرا جی سے بات کروں لیاکتہ بات کریں جی بھائی لیاکتہ تسلیم بات کر رہا ہوں میں سب سے آپ کو عید مبارک کرنے کے لیے فون کیا ہے بڑی محبت آپ کی آپ کو بھی عید مبارک بہت شکریہ آپ کی کولز آ رہی ہیں تو ہمیں بھی یقیناً خوشی ہو رہی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کولز کر رہے ہیں اور عید پر ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں السلام علیکم عید مبارک کون اور کہاں سے میں شورکورٹ سے بڑھ رہا ہوں جی صاحب شبیر کہاں سے شورکورٹ سے جنگ سے جی فرمائیے اپنا اکمل بھائی سوار کرنی ہے جی بات کیجئے السلام علیکم والاکمل السلام مصطف کیا حال ہے جی اللہ کا بڑا کرم مصطف صاحب کاش مجھے یہ فخر آسل ہوتا کہ آپ جو ہے نا آپ ہمارے حقیقی بھائی ہوتے ہمیں آپ سے جو ہے نا اتنی محبت اتنا پیار اتنا عشق ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتا جی چلیں آپ بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس محبت تو خائم رکھے اور اخلاق سطح فرمائے محمد ہمارے ساتھ ہیں کیو ٹی وی کے عطاب اندہ ستارے عید کے دن کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں آج کیا کھا کے آئے ہیں اللہ مصطف یہ تو بڑا ہم ترین سوال پوچھ لیا آپ نے ماکولات مشروبات کے حوالے سے بارال ویسے تو میں گوشت کے اندر جو ہے گوشت کے اندر میں جو ہڈی کے ساتھ لگاوا گوشت ہوتا ہے وہ گوشت اچھا ہوتا ہے اس سے پسند کرتا ہوں لیکن آج چکے مٹن بیف بیف میں اچھا بیف جی آ اور آج چکے میں نے یہی عرض کر رہا تھا آغاز کے اندر کہ آپ نے حکم فرمایا ہوا تھا آنے کا تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ہی تکہ فوراں بعد جو ہے وہ قربانی کرنی تھی فوراں قربانی کی تو اس کی تازہ تازہ کلیجی بھیج کے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ناشتہ کی آج ماشاءاللہ ملہ آپ اس کو ناشتہ کہہ رہے ہیں فیضان جی جی میں نے آج تو اتفاق کی بات ہے کہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں کھائی لیکن کہلے انشاءاللہ پسند کی بات کہہ رہا ہے تو چاپیں چاپ زیادہ چاپ بہت شخص سے بہت پسند ہے مرگی کی مرگی کی چاپ چوزے کی ہوتی ہے مرگی کی نہیں ہوتی ہے وہ چوزے کی چاپ ہوتی ہے شکر مچھلی کے پائی نہیں کھا نہیں پھر تو بہت طویل ہو جائے گی بہت بڑی لمبی جائے گی لیکن پسند یہی ہے کہ چاپ بہت شخص سے عید کے دن عید کے دن خاص طور پر ظاہر ہے اس کا سالن بنا کے سالن ہو یا وہ روسٹڈ ہو جائے یا مطلب کلیجی وہ اس طرح کی چیز بہت پسند ہے اچھا ایک کہ آپ تسلیم میں مومن جو ہے باروی کوئی تو رات میں جو ہے جی ہاں تو وہ رات ہی میں عموماً میں لیتا ہوں کیونکہ میں ویسے تھوڑا سا جو ہے نمو دال کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو میں ایسے مواقع میں بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کی چیزیں کھا دال عید کے دن عید کے دن بھی سمان اللہ دال اور سبزی ملہ یہ قربانی پر قربانی ہے یہ جی یہ سبھائی والی قربانی ہے یہ قربانی پر قربانی ہوگئی حضرت بڑی بات ہے نہیں ویسے یہ بات سوہ مجھے بڑا تہر ہے عید والے دن بکرہ عید اور ڈال بالکل ایسے دال کون تو بکرا کیا کھاتا ہے پھر اسے جو بچ جاتی ہے بکرے میں سے آچھا میرا سلسلہ یہ ہے کہ جہاں تک میری عاداش کام کر رہی ہے اپنی عمر کے چار پانچ سال لکھ بھی چلا جاؤں اگر میں تو وہاں سلک اور آج کی تاریخ تک ہوتا یہ ہے کہ جب یہ قربانی ہو جاتی ہے تو کلی جی جو ہے وہ گھر اندر آتی ہے پہلے ہم بناتے تھے بچے بچے بنا لیتے ہیں اور وہ شیک کرم کھاتے ہیں ماشا اور طریقہ ہم یہ رکھا کیونکہ بیسے بھی سنت یہ ہے کہ جب نماز پھلی جاتے ہیں تو بغیر کھا پی کے جاتے ہیں آتے ہیں تو اس وقت انظار کرتے ہیں جب تک کہ وہ کلی جی سامنے نہ آ جائے اچھا تو اس سے انتظار جو ہے انتظار کسائی کبھی کبھی طویل ہاں بازار بارہ ایک بچ گیا ہے ایسا بھی ہوگا ہے اچھا وہ کوئی روزہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بس کیونکہ میں نے دیکھا کہ والدن یہی اس طریقے سے کرتے رہے ہیں اور آج بھی ویسے ہی کرتا ہوں تو اس کو سیکھ کرتا ہے اس کو سیکھ کرتا بھی پر اچھا لگتا ہے وہ بہت اچھا تحضی دازی ہوتی ہے مفتی صاحب سیکھ کے اس کی خوشبو بھی وہ دور تک پہنچتی بہت اچھا بڑھ گیا دیکھیں تو وہی سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منکول ہے کہ آپ جانور کی کریجی میں سب سے پہلے طرح فرماتے تھے تو بقصد ادائے سنت یہ تو ہی ہے باقی ہر وہ کھانا جو چٹ پڑا بنا ہو مزہدار ہو